اسلام علیکم تمام دوزوں کو ٹیسٹ پرپیشن ایمسکیوز کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر آپ کسی بھی پیپر کی تیاری کر رہے ہیں یا کوئی بھی انٹرویو دینا ہے تو وہاں پہ کرنٹ افیرز کے جو ایمسکیوز یا کوسٹن ہوتے وہ ضروری ہوتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 30 مارچ کے امپورٹنٹ کرنٹ افیرز ڈسکس کرنے والا ہوں جلدی سے چینل کو سپرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی زبردستی ویڈیوز آپ تک بڑھ وقت پہنچتی رہے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دنیا میں ہر سال زیرو ویسٹ کا دن کس ڈیٹ کو منایا جاتا ہے جس کا correct answer ہے 30 مارچ کو customer 2 ہے who has been appointed as a crown prince of abudubai abudubai کا crown prince کس کو appoint کیا گیا ہے جس کا correct answer ہے شیخ خالد کو next one goes under which article chief justice of Pakistan has power to take soo moto no justice پاکستان میں جو chief justice ہیں ان کے پاس کونسا آئین کی تید پاور ہے جس پہ وہ sumo to notice لے سکتا ہے جس کا correct answer ہے article 184-3 جو ابھی تک ترمیم کے ساتھ اس کو ختم کیا جا رہا ہے ترمیم کے ساتھ customer 4 ہے court practices and procedure bill 2023 on court کا جو practice اور procedure کا bill 2023 کا منظور ہوا ہے کس ڈیٹ کو اس کا correct answer ہے 30 مارچ 2023 کو یعنی کہ یہ تمام جو کام ہوئے ہیں یہ آج کی ڈیٹ کے ہیں next one goes under which section of Pakistan panel court dealing with sedation lahore high court نے کونسا section ختم کیا پی پی سی سے جس میں sedation سے ڈیلنگ کی جا سکتی ہے correct answer section 124-a next one goes under which country has recently been removed from EU high risk third country list جس ملک کو recently EU high risk third country list میں سے remove کیا گیا ہے تو وہ ملک ہے پاکستان next one goes under which space agency to send for human to live on a mars from June 2023 June یعنی کہ چھویں مہینہ 2023 کو چار human being کو mars پہ بھیجا جا رہا ہے یہ کونسی space agency ہے جو ان کو رہنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے تو یہ space agency جو ہے یہ ناسا ناسا کرنے جا رہا ہے next one goes under which legal framework order was promulated on legal framework جو order تھا یہ promulate کس date کو ہوا تھا یہ history کے question ہے 30 marge 1970 کو next one goes under which crypts mission came to India on crypts mission جو تھا یہ انڈیا میں کب آیا تھا اس کا بھی کریکٹم تھا رہا ہے 30 marge 1942 کو next one goes under which treaty of paris was signed ending the crimee war on جو treaty of paris ہوا تھا سائن جس میں crimee war کا end ہوا تھا وہ سائن کس date کو ہوئے تھے اس کا بھی کریکٹم تھا رہا ہے 30 marge 1856 کو اس کے علاوہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم کچھ اپنی جو انڈیا کی ٹیم ہے ایشیا کب کے لیے پاکستان نہیں بھیج رہے تو اس وجہ سے پاکستان کی ٹیم بھی کہہ رہی ہے کہ ڈیائی کے ویلڈ کب میں انڈیا جانے سے ابھی تک کوئی بھی ڈیسیزن نہیں لیا گیا لیکن ابھی تب انکان نہیں ہے کسما 12 ہے 2026 فیفا ویلڈ کب will be held in فیفا کا جو ویلڈ کب ہے دو ہزار چھبیس کا کس جگہ ہوگا اس کے جو پریویس ہوا تھا یہ قطر میں ہوا تھا اور کافی مشہور ہوا تھا تو یہ جو ہے یو ایس میکسیکو اور کینیڈا یہ تین ممالک ہیں جس میں یہ فیفا ویلڈ کب کی محضبان ہی کریں گے دو ہزار چھبیس کے نیکس انکوز ہے 2024 اولمپک گیمز will be held in دو ہزار چوبیس کی جو اولمپکس کی گیم ہیں یہ کس جگہ پہ ہوں گی تو اس کا کوریکٹ آنسر ہے پیریس میں نیکس انکوز ہے 2023 ایشیا کب will be held in ایشیا کب جو 2023 کا ہونے والا ہے یہ کس ملک میں ہوگا تو یہ کوریکٹ آنسر ہے پاکستان میں میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں انڈیا کی ٹیم انکار کر رہی ہے پاکستان میں آنے سے ایشیا کب کھیلنے کے لیے اور کیوں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نیوٹرل جگہ پہ کھیلا جائے یعنی یو اے ای دبائی وغیرہ میں تو اس فجر سے پاکستان بھی ویلڈ کب کے جو میچز ہیں اگر انڈیا کی ٹیم نہیں آتی تو پاکستان کی ٹیم بھی جانے سے انکار کر رہی ہے اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ویلڈ کب کے میچز ہیں انڈیا میں پاکستان کے وہ نیوٹرل وینیو پہ کھلائے جائیں نیکس انکوز ہے 2023 رگبی ورلڈ کب will be held in رگبی کا جو ویلڈ کب ہے دوزار تیس کا یہ کس ملک میں ہونے والا ہے اس کا کوریکٹ آنسر ہے فرانس میں اس کے علاوہ دوزار چوبیس میں جو فرانس کی دارالحکومت پیریس میں جو اولمپک گیمز ہیں وہ بھی انکار ہوگا نیکس انکوز ہے 2023 یو این کلائیمٹ کانفرنس کوپ ٹی ایٹ ویلڈ بھی held in جو یو این کلائیمٹ کانفرنس ہے دوزار تیس کی جس کو کوپ ٹی ایٹ کا نام دیا گیا ہے یہ کس جگہ پہ ہوں گی جس کا کوریکٹ آنسر ہے یو اے ای نیکس انکوز ہے 50 سیشن آف او آئی سی فرانس منسٹر will be held in پچاسوہ جو ہاف سنچری ہے سیشن کی او آئی سی یہ فرانس منسٹر کی کس جگہ پہ ہوگی جس کا کوریکٹ آنسر ہے کیمرون وہاں پہ ہوگی جو اس سے پریویس جو ہوا تھا وہ پاکستان میں ہوا تھا جو کہ اسلام آباد میں یہ آئی ٹھنک مارچ کی کچھ ڈیٹے تھی جس پہ یہ او آئی سی کا اجلاس ہوا تھا نیکس انکوز ہے 2026 ہوگی ویلڈ کب will be held in دوزار چھبیس کے جو ہوگی ویلڈ کبز ہیں یہ کس مقام پہ ہوں گے کس ملک اس کی مذبانی کرے گا جس کا کوریکٹ آنسر ہے بلجیم اور نیدر لینڈز یہ دو ممالک ہیں جو ہواکی ویلڈ کب دوزار چھبیس کی مذبانی کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہاں پہ ہوں گے اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبکرائب کریں تاکہ اس طرح کی زبردست سے کرانٹ افیرز اور اپ کومنگ ایویٹس آپ تک بروقت پہنچتے رہے جیسے آپ کے پیپرز کی تیاری بھی ہوگی کوئی بھی معلومات چاہیے کوئی بھی پیپر چاہیے تمہیں کومنگ میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ